کسانوں کی سچی موت کے آگے کسی کی جھوٹ کی معافی نہیں چلے گی جو لوگوں نے معافی مانگی ہے وہ لوگ ہمیشہ کے لیے رادنیر چھوڑنے کا بھی بچن دیں یہ سوچ رہے ہیں کہ دکھاوٹی معافی مانگ کر کے یہ پھر سے یا دوبارہ آئیں گے یہ جنتہ ان کو سمجھتی ہے جس طریقے سے بھومی ادگرن قانون لائے گئے تھے اور کالے قانون جو تین تھے یہ بھی باپس ہوئے ہیں کسان ہیت میں تو ہوئے ہی ہوئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سرکار چناؤ سے ڈر گئی ہے اور بوٹ کے لیے قانون باپس ہوئے ہیں ان کی نظر میں کسان نہیں ہیں اور کسانوں کتنا اپمانت کیا کسانوں کتنا اپمانت ہونا پڑے کیا 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 نہیں سننا پڑا جن شبدوں کا استعمال کیا گیا کوئی کلبنا نہیں کر سکتا کہ انداتا کے لیے یہ شبد بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے استعمال کیا اور ان کے سیوگی ان کے ساتھیوں نے ہر موقع پر اپمانت کیا ہے اور یہ کیبل ایک کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے منتری منڈل کی ساموک ذمہ داری ہوتی ہے اگر ساموک ذمہ داری ہے نہ قبل منتمنڈل کو استیفہ دینا چاہیے بلکہ سرکار کو استیفہ دینا چاہیے پورا کا پورا اور پھر لکھیمپور کے ہتھیارے کیسے بچ جائیں گے یہ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے جہاں اتنی معافی مانگی گئی کانون کو واپس لے لیا گیا ہے وہ یہ بھی تو ذمہ داری سرکار کی بنتی ہے کہ جس منتری پر آروپ ہے وہ منتری ابھی بھی منتری منڈل میں ہے موسیقی